محمد کی شادیوں پر جب بھی اتراز کیا جاتا ہے تو مسلم اپالوجسٹ اور مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد تو بڑے نیک دلوالے تھے اور وہ ودواؤں سے شادیاں کرتے تھے اب جب انسان کے ذہن میں ودواؤں کا لفظ آتا ہے سنائی دیتا ہے تو سب سے پہلا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ وہ وڈو بیوہ یا ودواؤں جو ہے وہ کوئی بڑی چالیس بچاس ساٹھ سال کی ہوگی آج ہم محمد کی شادیوں پر ذرا غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی بیوی کی عمر کیا تھی اور محمد کے پاس عورتوں کی کتنی لمبی لسٹ تھی میں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ کریکٹر ڈھیلا رسول دیا ہے کیونکہ یہ سب دیکھنے اور جاننے کے بعد آپ بھی اس بات پر یقین کریں گے ایگری کریں گے کہ محمد واقعی کریکٹر ڈھیلا رسول تھا کریکٹر ڈھیلا رسول کی پہلی بیوی خدیجہ تھی اس کے بارے میں سب جانتے ہیں یہ ایک امیر خاتون تھی اور محمد اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا اس بڑی آنٹی کو پھسا لیا اور پھر اس کے باپ کو یعنی خدیجہ کے باپ کو رات میں شراب پلا کر شادی کی گئی باپ کو اطراز یہ تھا کہ محمد بھوکا ننگا ہے اور تم خدیجہ کو کہتا تھا کہ تم امیر ہو ٹریڈر ہو تم کسی قبیلے کے سردار سے شادی کرو تمہارا اور محمد کا میچ نہیں بنتا لیکن آنٹی کو بھی لونڈا پسند تھا تو دونوں نے مل کے باپ کو رات کو شراب پلا دی اور شادی کر لی دوسری شادی محمد کی ہوئی سودا بنت زمہ سے اس بی بی کے بارے میں مسلمان گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد نے جب اس سے شادی کی تو یہ بڑی تھی حالانکہ یہ بات سچ نہیں ہے محمد نے جب اس سے شادی کی تھی تو محمد پچاس سال کا تھا سودا کی ڈیتھ ہجرت کے چون میں ففٹی فورت ہیئر میں ہو رہی ہے طبقات ابن سعد والیوم ایٹ پیج ففٹی سکس پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سودا اسی یا نوے سال کی عمر میں مری مطلب یہ کہ محمد سے شادی کے وقت اس کی عمر یا تو ستائیس سال تھی یا سنتے سال تھی مسلمان کہتے ہیں کہ اس کی سیکسویلٹی ختم ہو گئی تھی ستائیس سال کی عمر میں کونسی سیکسویلٹی ختم ہو جاتی ہے اصل بات یہ ہے کہ سودا ایک لمبی اور کالی شکل والی بدصورت عورت تھی یعنی خوبصورت بالکل بھی نہیں تھی اور محمد کو اس وقت بیوی چاہیے تھی اس لئے شادی کر لی بعد میں جب بیویوں کی لمبی لائن لگ گئی تو محمد صاحب نے اس کو ڈائیورس دینے کی بھی آفر کی اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہو تو ابن کثیر میں ابن کثیر میں چپٹر ہے وائیوز آف محمد وہ پڑھیں یہ سب کچھ وہاں پر لکھا ہے محمد کا جب اسے دل بھر گیا تھا تو اس کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں لیکن اس نے کہا کہ تم اپنی ینگ بیویوں کے پاس سو جایا کرو پلیز مجھے طلاق مت دو تو پھر محمد نے اسے طلاق نہیں دی لیکن اس کے بعد پھر کبھی بھی نہیں گیا محمد کی تیسری شادی آئیشہ سے ہوئی اس کے بارے میں کس کو نہیں پتا اس شادی کی زیادہ ڈیٹیل کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے چھ سال کی تھی جب شادی کی اور نو سال کی تھی تو جب اس کا بلاتکار کیا محمد نے چوتھی شادی کی حفظہ بنت عمر سے حفظہ چھ سو پانچ میں پیدا ہوئی اور چھ سو انیس میں اس کی شادی خمیس بن حزیفہ سے ہوئی چھ سو چوبیس میں وہ مر گیا مرا کیسے یہ کنفرم نہیں کیونکہ بدر کی لڑائی میں جو چودہ لوگ مرے تھے اس میں اس کا نام نہیں تھا لیکن یہ اسی سال مرا جس سال بدر کی لڑائی ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ میں زخمی ہوا ہو اور بعد میں لڑک گیا ہو خیر حفظہ انیس سال کی عمر میں بیوہ بن گئی عمر نے اس کی شادی اسمان اور ابو بکر سے کرنے کی کوشش کی لیکن دونوں نے انکار کر دیا اور محمد بولا آنے دو یوں انیس سال کی وڈو یعنی وڈوہ محمد کے ہاتھ لگ گئی پانچویں شادی محمد نے کی زینب بنت خوزیمہ سے زینب کی شادی عبیدہ بن حارس سے ہوئی تھی جو بدر کی جنگ میں مارا گیا تھا اور اس کے مرتے ساتھ ہی محمد صاحب نے زینب بنت خوزیمہ سے شادی کا شادیانہ بجا دیا یہ بھی جوان تھی اٹھائیس یا انتیس سال کی تھی جب محمد نے اس سے شادی کی لیکن شادی کے ایک یا دو سال بعد اس کی ڈت ہو گئی تھی چھٹی شادی عم سلمہ سے ہو رہی ہے محمد صاحب کی اس کا اصل نام ہند بنت ابی عمیہ تھا اس کی شادی ابو سلامہ سے ہوئی تھی ابو سلامہ کا اصل نام عبداللہ بن عبدالعصد المخضوی تھا جو عہد کی لڑائی میں مارا گیا تھا اس کو بھی بیوہ محمد نے بنوایا یہ پانچ سو چھانوے میں پیدا ہوئی چھ سو پچیس میں ودوا ہوئی مطلب صرف انتیس سال کی تھی جب محمد سے شادی کی کچھ اسلامی ریکارڈ کے مطابق محمد سے شادی کے وقت اس کی عمر بتیس سال تھی اگلی شادی شادی نمبر ساتھ غازیہ بنت جابر یہ عورت بیوہ تھی اس سے چھ سو چھبیس میں شادی کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ بڑی ہے اور بجصورت ہے تو اس کو فوراں طلاق دے دی اب کدھر گئی ہمدردی محمد صاحب تو بڑے ہمدرد تھے آٹھویں شادی زینب بنت جہاش سے ہو رہی ہے اس کی شادی محمد کے مو بولے بیٹے سے ہوئی تھی اور محمد صاحب نے زینب کو ننگا دیکھ لیا تھا اور ننگا دیکھنے کے بعد پھر دل میں گٹار بجی اس کو طلاق دلوائی اور خود شادی کر لی اس کی شادی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ بھی بیچ میں کود پڑا تھا آ کیونکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد نے اپنی بہو سے شادی کی ہے قرآن کی آیتیں آنا شروع ہو گئیں اور اس طرح محمد نے بچ بچا کر لیا اگلی عورت محمد کی لائف میں تھی ریحانہ بنت زیاد ریحانہ بنت زیاد کا تعلق تھا بنو نادر سے اور بنو کریزہ کے ایک آدمی سے اس کی شادی ہوئی تھی محمد نے بنو کریزہ کے سب مردوں کو قتل کروا دیا تھا اور اس کو لونڈی بنا لیا تھا اس نے اس کو شادی کی آفر کی لیکن ریحانہ نے انکار کر دیا جس پر محمد صاحب کو بہت دکھ ہوا بعد میں مان بھی گئی اور شادی بھی کر لی لیکن مسلمانوں کا اس سے اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ شادی کی تھی کچھ کہتے ہیں کہ بس رکھے لی تھی شادی نہیں کی تھی نمبر ٹین نمبر ٹین ہے جویریہ بنت الحارس اس کا تعلق بنو مستلق قبیلے سے تھا یہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور اس کی شادی مصطفیٰ بن صفوان سے ہوئی تھی جو بچارہ محمد کے حملے میں مارا گیا تھا جیویریہ سیکس سلیو بن گئی اور محمد کے ایک صحابی جس کا نام ثابت من قیس تھا اس کے حصے میں آئی یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اس لئے محمد کے پاس گئی اور رہائی کا بولا کہ مجھے ازاد کروا دو تو محمد نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں ثابت سے ازاد کروا دوں گا چھے سو اٹھائیس میں شادی کی جب محمد اٹھاون سال کا تھا اور جیویریہ کی عمر صرف بیس سال تھی یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی نمبر الیون رملہ بنت ابی صفیان اسے ام حبیبہ بھی کہتے ہیں فائیو نائنٹی فور میں اس کی پیدائش ہوئی یعنی برت ہوئی اس کا پہلا شہر عبید اللہ ابن جہاش تھا جو محمد کی بیوی اور محمد کی بہو زینب کا بھائی تھا یہ بعد میں ایک کرسچن ہو گیا لیکن رملہ مسلمان رہی اور اس کی وجہ سے کیونکہ وہ کرسچن ہو گیا تھا تو ہزبنٹ سے سیپریشن ہوئی جب شادی کی تباری کے مطابق محمد سے تو اس کی عمر تیس سال کے لگ بگ تھی اگلی عورت یعنی نمبر ٹویلو ہے صفیہ بنتہائی ابن اختب صفیہ بنتہائی ابن اختب اس کی پیدائش ہوئی چھ سو دس میں چھ سو ستر یا بہتر میں معاویہ کے دور میں یہ مری تھی جب سترہ سال کی تھی یہ تو کیانہ ابن ربی سے شادی کی تھی چھ سو ٹھائیس کے آخر میں مئے چھ سو انتیس میں مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہو رہی ہے خیبر کی جنگ اور خیبر کی جنگ مسلمان جیت گئے تھے اس جنگ میں صفیہ کا شہر اور بھائی قتل کر دیے گئے تھے محمد نے اس کا باپ بھی قتل کروا دیا تھا ابن حشام لکھتا ہے کہ اس کے شہر کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا اور خزانے کی لوکیشن پوچھنے کیلئے اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بیچارہ مر گیا خیبر سے مدینہ واپسی پر راستے میں محمد صاحب تین دن رکے رہے اور صفیہ کا بلاتکار کرتے رہے اس وقت اس کی عمر اٹھارہ سال تھی صحیح مسلم والیوم ٹو کتاب النکاح حدیث نمبر ون زیرو زیرو سیون محمد کو جب صفیہ کی خوبصورتی کا پتہ چلا تو سات باندیاں دے کر دہیا سے اس کو خرید لیا مسلمان جھوڑ بولتے ہیں کہ محمد نے صفیہ کی فیملی کو قتل کرنے کے بعد فوری سیکس نہیں کیا جہاں تین دن رکے رہے اس جگہ کا نام سید السہبہ ہے جو خیبر سے چودہ میل دور ہے محمد صاحب کو اتنی جلدی تھی کہ اونٹنی بھگائی اور اونٹنی بھگانے کے چکر میں خود بھی گر پڑے اور یہ بھی گر پڑی نمبر تھرٹین میمونہ بنت الہارس ان کا ڈیٹ آف برت ہے فائیو نائنٹی فور اور کچھ روایت میں اس کی ڈتھ چھ سو اسی میں ہوئی ہے کچھ روایت ہیں کہ یہ چھ سو اسی میں ڈتھ ہوئی ہے اس کا اصلی نام برہ تھا لیکن محمد نے اس کا نام تبدیل کر دیا تھا اس کی شادی کی وجہ محمد کے بنو مخزوم قبیلے سے تعلقات تھے جو شادی سے پہلے خراب تھے اور شادی کرنے کے بعد ان سے تعلقات اچھے ہو گئے تھے نمبر فورٹین ماریا بنت شمون اسے ماریا قبتیا بھی کہتے ہیں یہ کپٹک کریشن سلیو تھی جسے ایجپٹ کے کریشن رولر نے محمد کو توفے میں بھیجا تھا اور توفے میں اس کے ساتھ اس کی بہن بھی آئی تھی کچھ کہتے ہیں کہ محمد نے شادی کر لی تھی لیکن اکثریت کا خیال یہی ہے یعنی زیادہ تر مسلمانوں کا خیال یہی ہے کہ محمد بغیر شادی کیے ہی ماریا کو کام لگاتا رہا تفسیر الجلالین میں ایک قصہ لکھا ہے کہ محمد ایک دفعہ حفظہ کے پاس گیا اور وہاں پر ماریا بھی تھی محمد کی نونو ماریا کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور حفظہ کو بولا کہ حفظہ تمہیں تمہارا باپ بلا رہا ہے حفظہ بیچاری چلی گئی پیچھے سے محمد نے ماریا کو بستر پر لٹا لیا واپس آئی اور محمد کو رنگے ہاتھوں اور ننگی ٹانگوں ماریا کے ساتھ پکڑ لیا محمد نے چپ کرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے جا کر آئیشہ کو بتا دیا محمد کو غصہ آ گیا اور بولا کہ پورے ایک مہینے تک کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اب اس سارے معاملے میں محمد کا دلہ یعنی اللہ کیسے چپ رہتا تو فوراں قرآن کی آیت آگئی سورہ تحریم کی آیت نمبر ون اے غیب بتانے والے نبی تم اپنے اوپر کیوں غرام کر رہے ہو جو اللہ نے تم پر حلال کیا کیا اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا مسلمان پھرکی لیتے اور بولتے ہیں کہ یہ آیت ماریا کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک خاص قسم کا شہد کھاتا تھا محمد اور شہد کھانے کی وجہ سے محمد کے موں سے بدبو آتی تھی اس شہد کے لیے یہ آیت اتری تھی ان پھرکی والے مسلمانوں کو قرآن سے ہی جواب دیتا ہوں کہ اسی صورت کی اگلی آیتوں میں اللہ نے عائشہ اور حفظہ کو دھمکی لگا دی تھی ترجمہ نبی کی دونوں بی بیو اللہ کی طرف رجوع کرو تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگر تم زور کروگی تو اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے جبرائیل اور نیک فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں ان کا رب قریب ہے پھر آگے طلاق کی دمکی بھی دے دی اگلی آیت میں کہ اور اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو انہیں تم سے بہتر بی بیاں بدل دے بندہ سوچے کہ اس وقت لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے افریقہ میں اللہ کو اگر فکر تھی تو بس محمد کی سیکس لائف کی فکر تھی محمد کا پندرمہ شکار تھی خولہ بنت حودہ بھی کہتے ہیں خولہ بنت حدائل بھی کہتے ہیں محمد کی اس سے شادی ہوئی چھ سو ستائیس میں لیکن محمد کے بستر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گئی تھی تباری والیوم نائن میں یہ ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ محمد کی طرف جب آ رہی ہوگی تو اس نے خودکشی کر لی ہو کیونکہ اس خودکشی کی تھیوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اگلی سٹوری ہے اگلی سٹوری وومن نمبر سکسٹین شرف بنت خلیفہ یہ محمد کے پندرمہ شکار یعنی خولہ بنت حدائل کی آنٹی تھی لیکن جب خولہ مر گئی تو اس کے قبیلے والوں نے بدلے میں شرف کو دے دیا لیکن بیچاری یہ بھی رستے میں مر گئی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس نے بھی آتما آتیا کر لی ہوگی محمد کو غصہ آ گیا اور اس کے قبیلہ جو تھا تغلیب اس سے معاہدہ توڑ دیا معاہدہ کچھ سیاسی معاملات کا تھا اور امن سے رہنے کا معاہدہ تھا تو باری والی نائن میں اس کی بھی سٹوری لکھی ہوئی ہے اگلی ہے سنال نشات بن رفع ابن اسات ستروہ نمبر اس کا باپ محمد کی فوج میں تھا اور اس نے محمد کو منایا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو اس بیچارے کو لگا ہوگا کہ محمد کا سسر بن جاؤں گا تو شاید کچھ مال وال مل جائے گا کچھ عوضہ بھی مل جائے گا لیکن یہ بھی محمد کے بیڈ پر آنے سے پہلے مر گئی نمبر ایٹین بنت جندب محمد نے اسے کانٹریکٹڈ شادی کی تھی لیکن ابن سعاد کے مطابق اس کو محمد نے ملنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی طلاق دینے کی وجہ معلوم نہیں ہے اگلی ہے ہمرا بنت الحارس محمد نے اس کے ساتھ شادی کی لیکن جیسا ہی پتا چلا کہ اسے لپروسی کی بیماری ہے اس کو طلاق دے دی تباری والیوم نائن مسلمان دیکھ سکتے ہیں اگلی ہے الشمبہ بنت عمر اس کا عربی قبیلے سے تعلق تھا اس کے قبیلے کے لوگوں کی محمد سے بھی دوستی تھی اور بنو کریزہ کے قبیلے سے بھی ان کی دوستی تھی اس نے شادی کے پہلے ہی دن محمد کی بیزتی کر دی تھی کہ تم جھوٹے نبی ہو اور اس وجہ سے محمد نے اس کو شادی کے پہلے دن ہی طلاق دے دی تباری ویلیوم نائن جھوٹا اس لیے بولا تھا کہ جس دن یہ شادی کروا کے آئی تھی تو آگے سے اس کا بیٹا مر گیا تھا تو اس نے بولا کہ اگر تم سچے نبی ہوتے تو تمہارا بیٹا کیوں مر دا تم جھوٹے نبی ہو تو محمد کو غصہ آ گیا پھر طلاق دے دی وومن نمبر ٹوئنٹی ون کتیلا حبلہ بنت کیاس یہ یمن کی پرنسس تھی یمن والوں نے شادی کر کے بھیجا تھا کہ مسلمان جو وہ شاید اگر ہم بھیجیں گے تو مدینہ والے جو ہے وہ ہم پر حاملہ نہیں کریں گے لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے محمد مار گیا جب اس کو پتا چلا کہ محمد مر گیا تو اس نے اسلام چھوڑ دیا اور اس نے ایک اور اپوسٹیٹ سے شادی کر لی تھی اس کی ساری سٹوری بھی تباری ولیوم نائن میں لکھی ہوئی ہے نمبر ٹوئنٹی ٹو لیلہ بنت الخطیم مدینہ میں جب محمد آیا تو اس نے اسلام قبول کیا لیلہ نے اور محمد سے شادی کرنا چاہتی تھی شادی تیہ بھی ہو گئی تھی لیکن اس کے گھر والوں نے کہا کہ محمد کو ساری بیویاں محمد کی اور تم مو پھٹھو تیری زبان کی وجہ سے ہمارے محمد سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اس پریشر میں آکر اس نے منگنی یہ مجلسی حیات القلب میں اس کا حوالہ ملتا ہے نمبر ٢٠ی فور امرہ بنت یزید مرنے سے ایک سال پہلے اس نے شادی کی تھی محمد سے لیکن محمد کو جب پتا چلا کہ اسے لپروسی ہے تو اس کو طلاق دے دی تھی ایک عورت اور ہے نمبر ٢٠ی فائیو زینب بنت جہش کی نوکرانی تھی اور محمد کی سیکس سلیو بھی تھی ابن القائم میں یہ ساری سٹوری لکھی ہے محمد بیویوں کی نوکرانی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا نمبر ٢٠ی سکس ہے اسے بھی یمن والوں نے شادی کر کے بھیجا تھا لیکن آئیشہ نے اسے ٹرک بچائے یہ سنکہ محمد نے اس کو بھی طلاق دے دی تھی نمبر ٢٠ی سیون ہے فاطمہ العالیہ محمد نے اس سے اپنے مرنے سے دو سال پہلے شادی کی تھی لیکن محمد کی بیویوں نے محمد کو بتایا کہ یہ مسجد میں کسی لونڈے کو لائنے کرواتی ہے تو یہ سن کے محمد نے اس کو اطلاق دے دی تھی کچھ ہفتے ہی شادی سے رہی تھی اور اس کو پھر ساری زندگی کی سزا دی گئی تھی کہ جانوروں کا گوبر اٹھاتی تھی آگے ہے ملائکہ بن تکاب نمبر اٹھائیس اس کی فیملی نے جب مکہ فتح ہوا تو کافی ریزسٹ کیا تھا لیکن جب محمد نے مکہ فتح کر لیا تو اس کی فیملی والوں نے محمد کو خوش کرنے کے لیے اسے ایک خوبصورت برائیڈ کے طور پر محمد کو پیش کیا لیکن جب محمد کو پتا چلا جب سوری جب اس ملائکہ کو پتا چلا کہ محمد نے اس کے باپ کو مروا دیا ہے تو اس نے محمد سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو محمد نے اسے طلاق دے دی تو باری 39 میں اس کی ساری سٹوری لکھی ہے کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد سے شادی کے کچھ ہفتے بعد یہ خود مر گئی تھی تو یہ تھی محمد کی کچھ لسٹڈ لانڈیاں نوکرانیاں بیویاں اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں جن میں خولہ بنت حکیم ہے اور اس کے علاوہ محمد کی کزن ہے امہانی اور بھی کوئی لمبی لسٹ ہے تو آدھ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ ساری باتیں جاننے اور دیکھنے کے بعد صرف ایک بات کنفرم ہوتی اور وہ بات یہ کنفرم ہوتی ہے کہ رنگیلا رسول کریکٹر ڈیلا رسول تھا